موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ تَبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَاد ناظرین آپ سبھی کا استقبال ہے ایک بار فر ہماری اس خوبصورت سی سیریز میں جس کا نام ہے سلسلے اشر مبشرہ ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس سیریز میں ہم وہ دس صحابہ جنہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی زبانی مبارک سے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ان کی سیرت ان کی زندگی اور ان کے آمال کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے ناظرین انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی ان کے آمال اور ان کے کردار کے حوالے سے ہوگی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آم الفیل کے دس سال کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے عام الفیل یعنی ابراہ نے جب ہاتھیوں کے ذریعے خان کعبہ پر حملہ کیا تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے یعنی ہاتھیوں والا سال اس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی اور اس کے دس سال کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے گویا کہ عمر میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس سال چھوٹے تھے شروع میں ان کا نام عبدالعمر یا عبدالقعبہ رکھا گیا تھا لوگ اس نام سے ان کو جانتے تھے پکارتے تھے لیکن جب یہ مسلمان ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبدالرحمن رکھ دیا عبدالرحمن اور عبداللہ یہ دو نام ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یہ محبوب نام ہیں یہ محبوب ترین نام ہیں ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے تو عبدالرحمن اور عبداللہ یہ دو نام اللہ تعالیٰ کو چونکہ محبوب ہیں تو اس لئے رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور آپ کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی صحابہ اسلام قبول کرتے مسلمان ہوتے ان کی عمر جو بھی ہوتی اگر نام میں عقیدے کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے کوئی بگاڑ ہوتا کوئی فساد ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیا کرتے تھی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقین اولین میں سے ہوتا ہے یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ابتدائی دور میں جن چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو سابقین اولین کہا جاتا ہے اہل علم نے بددکہ گن کر کہا ہے کہ اگر شمار کر کے کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آٹھوے نمبر پر آتا ہے یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سات لوگ مسلمان تھے اور آٹھوہ جو مسلمان اگر کوئی ہوا تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے سوچے کتنی خوش نصیبی کی بات ہیں کہ صرف اور صرف آٹھ لوگ مسلمان ہیں وہ جو دنیا اللہ کے نبی کی تقضیب کر رہی ہے جھٹلا رہی ہے صرف آٹھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہو رہا ہے یہ بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ سابقین اولین یعنی ابتدائی دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی بڑی فضیلتیں ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات کو لے کر اختلاف ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد بن ولید تم عبدالرحمن بن عوف کو کچھ نہ کہو اس لیے کہ وہ سابقین اولین میں سے ہیں یاد رکھو یہ سابقین اولین یعنی یہ صحابہ اگر ایک مٹھی اگر کچھ خرچ کرتے ہیں اور تم اہد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کر دو تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام اور کیسی فضیلت ان صحابہ کی ہے جو ابتدائی دور میں ایمان لائے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کسی اور مذہب کی ماننے والا ہے کسی اور دین کو ماننے والا ہے اور وہ اسے چھوڑ دے ہمارا معاملہ کیا ہے ہم پیدا ہوئے ایسے ماحول میں کہ ہمارا گھرانہ یہ مسلمان تھا ہمارا معاشرہ مسلمانوں والا معاشرہ تھا اس لیے ہم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کا پورا پریوار آدمی کا پورا خاندان اور پورا سماج پورا معاشرہ کسی اور دھرم کو ماننے والا ہو کسی اور دین کو ماننے والا ہو ایسے ماحول میں ابتدائی دور میں اگر کوئی اللہ کے نبی کی تصدیق کر رہا ہے ایمان لائے رہا ہے تو یقین جانی ہے یہ بہت بڑی بات ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا قبول کرنے کے بعد جو آزمائشیں آئیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی اسے برداش کیا جب حبشہ کی طرف ہجرت کی بات آئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کیا جب مدینہ کی طرف ہجرت کی بات آئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کیا ناظرین یہ ہجرت کی بات کی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہجرت یہ کتنی بڑی چیز ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت یہ کتنی بڑی قربانی ہے آپ سوچیں ذرا لمحے بھر کے لیے تصور کریں کہ آدمی اپنے گھر کو چھوڑ دے اپنے سماج کو چھوڑ دے اپنے کاروبار کو چھوڑ دے اور اپنے آباؤ اجداد کو چھوڑ دے اپنی مجلسوں کو چھوڑ دے اور ایک ایسے مقام پر چلا جائے جہاں اسے کوئی کاروبار کا ٹھکانہ نہ ہو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ ہسی خوشی زندگی کاروبار گھر ساری چیزیں آدمی چھوڑ دے کس لیے اللہ کے لیے چھوڑ دے کس لیے اسلام کے لیے ساری چیزیں آدمی چھوڑ دے اور ایسے مقام پر چلا جائے ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی جاننے والا نہ ہو جہاں یہ بھی نہیں معلوم کی جانے کے بعد وہ کیا کرے گا اور کیسے رہے گا کیا کھائے گا کوئی ٹھکانہ نہیں آدمی سب کچھ چھوڑ دے یقینا یہ بہت بڑی قربانی ہے ناظرین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے امامت فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز ادا کی ان کی اقتدام اور یہ زندگی میں دو مرتبہ ہوا دو مرتبہ ایسا موقع آیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں اور امام الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اقتدام نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ وہ ایجاز ہے کہ صرف دو صحابہ کو حاصل ہوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی فضیلتوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی جب عشر مبشرہ یعنی وہ دس صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی تو ان دس صحابہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے بدر کے موقع سے جتنے صحابہ اس جنگ میں شریک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی اور یہ اس میں بھی شریک رہے بیعت رضوان کے موقع سے درخت کے نیچے تقریباً چودہ سو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اللہ کے نبی نے سب کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی تھی تو گویا کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں جنت کی بشارت اور خوشخبری ملی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر اوصاف کے اعتبار سے دیکھیں کمالات کے حساب سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں انہیں دے رکھی تھی اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے آپ ایمانی طاقت کا جازہ لگائیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان رکھا تھا اور جس طرح کا ایمان تھا آپ دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا اور سب کو دیا جتنے لوگ تھے سب کو دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا یعنی انہیں نہیں دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زاروں کتار رونے لگے ان کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے کیوں؟ اس بات کو لے کر کہ سارے صحابہ کو دیا گیا مجھے نہیں دیا گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی عمل اللہ کے نبی کو ناگوار لگا ہو نا پسند لگا ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے اس بات کو لے کر وہ پریشان ہیں اور زاروں کتار رو رہے ہیں ناظرین لمحہ بھر کے لیے ہم سب سوچیں تصور کریں میں سوچوں آپ سوچیں کہ ہم لوگ اس بات کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں کتنی مرتبہ اس بات کا خیال ہوتا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عمل اللہ کے نبی کو ناخوش کرنے والا ہو کتنی مرتبہ ہمیں اس بات کا خیال ہوتا ہے اور ہمیں یہ ڈر اور خوف لائک ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہمارے بیچ ہوتے ہمارے درمیان ہوتے تو اس بات کو پسند کرتے یا نہ پسند کرتے خیر عبد الرحمن بن عوف اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لے کر زاروں کتار رونے لگے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے یہ بات بیان کی کہ کیا بات ہے سب کو دیا گیا عبد الرحمن بن عوف کو نہیں دیا گیا وہ رو رہے ہیں زاروں کتار رو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان کے ایمان پر یقین ہے اصل میں جو لوگ شروع شروع میں مسلمان ہوا کرتے تھے تو ان کی دل جوئی کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پر یقین ہے بھروسہ ہے وہ برا نہیں ماننے والے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی اور ان کی یہ منقبت اور فضیلت دیکھیں کہ اللہ کا ڈر ایسا خوف ایسا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں ایک مرتبے کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے ایک دستر خان سجایا گیا ترہ ترہ کی نعمتیں ہیں ساری چیزیں ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ زاروں کتار رونے لگتے ہیں اور کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے پچھلے ساتھی یاد آنے لگے مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آنے لگے جو مجھ سے بہت بہتر تھے بہت اچھے تھے ہر اعتبار سے اچھے تھے اس حالت میں دنیا سے گئے کہ انہیں کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا حضرت حمزہ یاد آ رہے ہیں جو مجھ سے بہت اچھے تھے ہر اعتبار سے اچھے تھے اللہ کے نیک بندے تھے دنیا سے اس حالت میں گئے کہ انہیں کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا ہے اور آخرت میں میرے لئے کچھ نہ ہوگا آپ سوچیں میرے بھائیو لمحہ بھر کے لئے تصور کیجئے کہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ جنت کی بشارت دی کسی عام آدمی نے نہیں کسی بابا نے نہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے وہ بھی تین مرتبہ لیکن اس کے باوجود بھی ایسا خوف ہے ایسا در ہے میرے بھائیو یہ تصور یہ خیال کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا اور آخرت میں میرے لئے کچھ نہ ہو اور آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی اس کے باوجود بھی ذرہ برابر بھی یہ گھمنڈ نہیں یہ تکبر نہیں کہ ہم تو جنتی ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں جنت کا پروانہ دیا ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے یہ اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج آدمی ذرا حاجی ہو جاتا ہے نمازی ہو جاتا ہے اسے بڑا فخر ہوتا ہے بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے اللہ والے ہیں میرے بھائیوں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جہاں بھی تذکرہ ہوگا یہ بات بھی ذکر کی جائے گی کہ اللہ تعالی نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا اور اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے ہمیشہ انہوں نے خدمت کی اور بڑھ چڑھ کر حصہ دیا اس معاملے میں انفرادی مقام رکھتے تھے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اگر وہ ہاتھ میں مٹی بھی اٹھا لیں تو یہ مٹی سونا ہو جائے جب ہجرت کی بات آئی تو یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ نے سب کچھ چھوڑ کر اپنا گھر بار کاروبار ساری چیزیں چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی مدینہ جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں بچا تھا سب کچھ چھوڑ آئے تھے مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو ملا دیا اور کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہو ایک دوسرے کا خیال رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سعاد بن ربی جو ایک صحابی تھے ان کے ساتھ جو ہے معاخات کرا دیا اور دونوں کی بات چیٹ کرا دی سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میرا جو یہ مال ہے اس کا میں دو حصہ کرتا ہوں ایک میں لے لیتا ہوں اور ایک آپ لے لیں میری یہ دو بیویاں ہیں آپ جسے پسند کریں میں طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں آپ سوچیں میرے بھائیو اللہ کے نبی کی باتوں پر کس طرح عمل کرنے والے تھے اور کیسا جذبہ تھا اور کیسا ایمان تھا اور اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے اور زیادہ آج آسان ہے کہ آج بھائی بھائی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے باپ بیٹے کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹا باپ کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا حق ہے اپنا حق ہے آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہاں مکہ سے مدینہ آئے تھے غیر تھے لیکن اسلام کی بنیاد پر مسلمان ہونے کی بنیاد پر ایسی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کا ایسا جذبہ کہ اللہ کے نبی نے جب ملاقات کرا دی بھائی چارہ کرا دیا تو اپنے بھائی کے لیے ایسا جذبہ اور ایسی خیر خواہی اور ایسی خدمت میرے بھائیو آپ دیکھیں یہ اسلام کے علاوہ کئی اور نہیں ملتی ہے خیر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ صرف بازار بتا دیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی رہنمائی بازار کی طرف کر دی گئی شروع شروع میں انہوں نے پنیر وغیرہ کا کاروبار کیا اور پھر آگے جا کر اتنا مالدار ہو گئے اللہ تعالی نے ایسی دولت دی اور ایسا کاروبار ان کا چمک اٹھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے بڑے مالدار صحابی تھے اور جب بھی اسلام کی مسلمانوں کی مدد کی ضرورت پڑی خدمت کی ضرورت پڑی ہمیشہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیش پیش رہے ہوں کو اللہ تعالی نے مال کے ساتھ دل بھی دے رکھا تھا اور یاد رکھے میرے بھائیو یہ بہت بڑی چیز ہے آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مالدار ہیں اللہ تعالی نے دولت دے رکھا ہے لیکن دولت کے ساتھ ان کے پاس دل نہیں ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے فیاض قسم کے انسان تھے اور قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے اللہ نے کہا دراصل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا ایک بھاری حصہ ایک بڑا حصہ اللہ تعالی کے راستے میں قربان کر دیا وفق کر دیا منافقین نے اسے دیکھ کر مزاق بنا لیا جو صحابہ کم خرچ کیا کرتے تھے اس پر بھی تماشا بنایا جاتا اور جو صحابہ زیادہ خرچ کیا کرتے تھے اس پر بھی مزاق بنایا جاتا تو مزاق بنانے والے مزاق اڑانے والے ہر چیز کا مزاق اڑا سکتے ہیں اللہ تعالی نے باقاعدہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالی نے یہ آیت انہی کے شان میں اور انہی کے بارے میں نازل فرمائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ازواج متحرات کا بڑا خیال رکھتے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور سے بدری صحابہ کا بڑا خیال رکھتے تھے اور یہ اس لیے رکھا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاو جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ زیادہ حق دار ہوتے ہیں یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وسیعت کر دی تھی کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے مال کا ایک بڑا حصہ ان بدری صحابہ کو دے دیا جائے وہ بدری صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی تھی ناظرین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو وہ واقعہ جس کے اندر ہمارے لئے بڑی عبرتیں ہیں اس کا تذکرہ ضرور ہوگا وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کتنے مالدار صحابی تھے کتنے بڑے تاجر تھے دیکھیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اتنی سادگی کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی ہے اللہ کے نبی کو پتا نہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے ان کے کپڑے پر کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے عبد الرحمن تم نے شادی کر لی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے آپ سوچیں لمحہ بھر کے لیے تصور کریں کہ وہ مدینہ ہمارے ممبئی جیسا نہیں تھا وہ مدینہ ایک محدود دائرے میں تھا محدود دائرے میں رہتے ہوئے بھی اور صحابہ کو تو جانے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دینا ضروری نہیں سمجھا اور حقیقت یہی ہے میرے بھائیو کہ شادی بیعہ میں اتنا زیادہ تکلفات نہیں ہونی چاہیے آج ہم نے شادی میں اتنا زیادہ تکلفات کرنا شروع کر دیا اور اس میں اتنا زیادہ تام جھام کرنا شروع کر دیا کہ یہ شادی جو سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے یہ شادی جو آسانی کے ساتھ ہونی چاہیے آج ہمارے سماج کی صورت حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی اتنا زیادہ مشکل ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے سماج میں زنہ اتنا ہی زیادہ آسان ہو چکا ہے آپ دیکھیں ہمارے لئے کتنا بڑا پیغام موجود کہ ایسے صحابی جو مالدار ہیں جو بڑے تاجیر ہیں شادی اپنی کرتے ہیں ایسی سادگی کے ساتھ ایسی مثالی سادی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے ضرورت اس بات کی میرے بھائیوں کی اس پیغام کو عام کیا جائے اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے مالدار ہمارے وہ مسلمان بھائی جنہیں اللہ تعالی نے نواز رکھا ہے وہ آگے آئیں آج ہمارے سماج کا کوئی گریب انسان اگر وہ سادگی کے ساتھ کرے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ کچھ تھا نہیں اس لئے سادگی کے ساتھ کیا ہے لیکن اگر ہمارے سماج کے مالدار لوگ جنہیں اللہ تعالی نے نواز رکھا ہے اگر وہ آگے بڑھ کر آتے ہیں اور یہ سنت کو زندہ کرتے ہیں اور سادگی کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے تبدیلی آ سکتی میرے بھائیوں ایک اچھا پیغام سماج میں جائے گا ایک اچھا ماحول بنے گا حقیقت یہ ہے کہ شادی کو لے کر اتنا زیادہ ماحول خراب ہو چکا ہے کہ غریب سے غریب انسان اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر پاتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے غریب خاندان والے ایسے ہیں کہ شادی کرنی پڑتی ہے شادی کے لیے اسی اچھا خاصا کرز لینا پڑتا ہے اور کتنی گھرانی ایسے ہیں کہ آدمی کرز لے کر شادی کرنے کے لیے مجبور ہے اور شادی کر لیتا ہے کرز لے کر یہاں تک کہ کرز چکاتے چکاتے اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے یہ کون سی شادی ہے میرے بھائیو یہ کون سا اسلام ہے آپ ذرا تصور کریں عبد الرحمن بن عفرد اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہمارے لیے اور کتنا بڑا درس ہمارے لیے موجود ہے انہی صحابہ کی زندگی انہی صحابہ کے آمال اور انہی صحابہ کا کردار ہمارے لیے اس ہوا ہے اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتَدَوُ تم اسی صورت میں ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو جب تمہاری زندگی تمہارے اپنے آمال اور ہر معاملات میں صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھو گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سبوں کو صحابہ سے محبت کرنے اور ان کے جیسے آمال کرنے کی توفیق اطاف فرما ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہماری اگلے اپیسوڈ میں رخی اپنا خیال اور دید یہ اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں